حکومت نے بھی آج کہا ہے تنظیموں نے بھی کہا ہے جماعت نے سب نے کہا ہے جی آج فلسطین کے ساتھ اظہار یفجیتی کے لیے میں تو کوئر بات کرتا ہوں میں اپنی حکومت کو کہہ رہا ہوں میں وہ جہادی نہیں ہوں جو اپنے طور پر اعلان کرتے پھر جہاد کا پھنے خان جہاد ہوتا ہی وہ ہے جو حکومت اعلان کرے جہادی تنظیمیں پھر بعد میں گل کیا کھلاتی ہیں وہ آپ کا پتہ یہ ہے میں حکومت کو کہتا ہوں عمران خان صاحب ریاست مدینہ کی بات تو آپ کرتے اعلان کر کے دیکھیں جہاد کا پھر دیکھیں مدینہ والے کے غلام کس طرح سروب کا فنمان دیا ہے میں اپنی خیرت مند فوج کے سروراہ کو کہتا ہوں ایک دن تو کفر کو ذرا شوف آنکھ سے دیکھو شاید تمہاری آنکھ میں مولا علی اپنی غیرت کا سرمہ لگا دیں مفقر پاکستان علامہ اقبال پہلے کر گئے تھے کہہ گئے تھے انہوں نے کہا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش و فرنگ سرمہ ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف اقبال کہتا ہے مدینہ پاک اور نجف اشرف کی مٹی کا بندہ سرمہ لگا لے پھر کافروں کے آنکھیں آنکھیں جھکتی نہیں پھر آنکھیں ڈال کے بات کرنے کا بندہ آ دیا جاتا ہے بے غیرتی کی زندگی مسلمان کی نہیں ہو سکتی مومن جیتا بھی غیرت سے ہے مردہ بھی ہماری حکومت نے سفارتی سطح پر جتنا ہو سکتا تھا بہت کیا ہے ایسے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے آپ دیکھ لیں قومی وہاں اقوام متحدہ میں بھی جو شاہ محمود نے گفتگو کیا ہے فلسطینی وزیر خارجانہ بھی سرہا ہے لیکن ہم تو اس سے آگے کی بات کرتے ہیں صرف پاکستان اسلامی ملک ہے سعودی عرب نہیں ہے عرب و مہارات نہیں ہے شام ایران یہ کلمہ پڑھنے والے سارے تو سارے اکٹھے ہو کے ذرا کہیں ہے بھی یہ ایک سائٹ پہ اللہ نے وانڈ بھی وہاں رکھی ہو جائے یہ سارے متفق ہو جائے ادھر کراس ہی کر کے کوئی نہیں آسکتا یہ سارے اکٹھے ہو کے کہتے ہیں مسجد اقصہ پہ کوئی سعودے ماضی نہیں ہوگی فلسطینیوں پہ ظلم پرداز نہیں ہوگا آپ دیکھیں نا کیا ہوگا جی جنگ بندی ہو جائے گی جی تو اتنا جو ظلم ہوا ہے اس کا جواب کون دے گا اس کا مطلب ہے جب یہ مردی مار لو پھر جنگ بندی ہو جائے میں چونکہ نہ میں جرنیل ہوں نہ میری کوئی جہادی تنظیم ہے مسلمان مولوی ہونے کے حوالے سے قرآن و سنت کا مسئلہ یہ بتا رہا ہوں مسلمان قوم اس وقت تک قصت سے زندہ رہن نہیں سکتی جم تک کہ اس کے ہاتھ میں جہاد فہر نہ رہو اب یہ مارے ہاں تقریر کر دی جاتی ہے نہیں جی نہیں دیکھتے نا جی بس بندہ اپنی اصلاح کرے خوش اقلاقی کرے اوہ بھائی اصلاح بھی کرے جہاد کس نبی کی سنت ہے جو اپنے نبی کو مجاہد مانتے ہیں صرف وہ بولیں ہاتھ کھڑا کر کے بولیں ادھر جنگ ہو رہی ہو آیت کریمہ کا ویرد کرتے ہیں اس ویرد پہ تو رحمت نہیں پرستی ادھر جنگ ہو ادھر ویرد ہو واہ صوفی اور پتا ہے میرے نبی نے کیا فرمایا فرمایا جب جنگ ہو رہی ہو اگلی صف میں کوئی مجاہد شہید ہو جائے جگہ خالی ہو پچھلی صف والا صرف وہاں قدم رکھے ابھی شہید نہیں ہوتا جگہ کو پر کرنے کی برکت سے اللہ اسے جنگی کر لے درود شریف خوبصورت چیز ہے تسبیح خوبصورت چیز ہے پر یہ اور آدھ و وضائف اور نوافل پر گزارہ کرنے والے یہ سمجھ لیں اگر یہ نوافل ہی سب کچھ ہوتی تو میدانِ بدر میں جانے والے مصطفیٰ کے دو رکتوں جتنا کل کائنات کی عبادت نہیں ہو سکتی میرے آقا بدر میں گئے نا اور صرف گئے صرف گئے نہیں پہلے جب مشورہ کیا تو صحابہ اکرام نے دو باتیں کی تھی وہ سننے پہلی یا رسول اللہ آپ اگر گئے نا ہم سمندر میں چھلانگ لگا دیں پھر ایک اور صحابی بولے یا رسول اللہ آپ ہمیں لے تو چلیں اس طرح لڑیں کہ آپ کی آنکھیں چھتی ہو جائیں صحابی نے یہ نہیں کہا حضور ہمارے پاس تو لباس پہننے کو پورا نہیں ہے کسی نے یہ نہیں کہا حضور نیزیں تھوڑے ہیں تیر تھوڑے ہیں تلواریں تھوڑی ہیں تلواریں ہیں ہی کوئی نہیں سامنے اتنا بڑی بابر ہے انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اس سے کوئی کہا دیں آپ کی آنکھیں ڈھنڈی کر دیں گے صحابہ اللہ موسیقی